نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خند عظم فونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا جنابِ صدر خاتین و حضرات میرا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے اسی مقبوضہ کشمیر سے جس کے آبی گزر میں سردار محمد عبراہیم خان نے انیس جولائی انیس سو سنتالیس کے یعنی پاکستان بننے سے پہلے مجلس میں ایک ڈیکلریشن کروایا نوٹیبلز کے ذریعے منتخب افراد کے ذریعے نمائندگان کے ذریعے کہ قائدِ عظم علیہ رحمہ کی ولولہ انگیز قیادت میں جو تحریک برپا ہے پاکستان کے لیے وہ پاکستان جب بھی وجود میں آئے گا اس وقت کشمیری اس پاکستان کا حصہ بنیں گے اسی کشمیر سے میرا تعلق ہے جہاں آٹھ بجے شام کی خبریں سننے پر وہ ریڈیو بھی تھانے پہنچایا جاتا تھا جس ریڈیو سے ہم لوگ یہ ریڈیو پاکستان ہے اب آپ انور بہزاد سے خبریں سنیے سنا کرتے تھے میں اس کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں جہاں ہمارے بزرگوں نے آخری وقت بچوں کو جمع کر کے یہ کہا کہ ہماری جتنی تمنائیں تھی عارضویں تھی وہ ساری پوری ہو گئی پس ایک عارضو باقی رہ گئی ہے لگتا یہ ہے کہ اس عارضو کے پورے ہونے سے پہلے ہی ہمیں جان جان آفرین کے حوالے کرنی ہوگی اس دنیا سے رخصت ہونا ہوگا لیکن بچوں تمہیں اللہ کی قسم اگر ہمارے مرنے کے بعد جمہور کشمیر پاکستان کا حصہ بن گیا تو ہماری قبر پہ آکے آواز دینا بابا آپ کی وہ تمنہ بھی پوری ہو گئی کشمیر پاکستان کا حصہ بن گیا اسی پاکستان کے بارے میں قائد آزم نے فرمایا تھا جمہور کشمیر جوگلر وین پاکستان شہرد ہے یہ پاکستان کی کشمیر اور میں نے کراچی میں لاہور میں مزفر آباد میں یہ بات کہی کہ ہم نے انسانوں کو دیکھا ہے دونوں آنکھوں کے بغیر زندہ ہم نے انسانوں کو دیکھا ہے دونوں بازوں کے بغیر زندہ ہم نے انسانوں کو دیکھا ہے دونوں ٹانگوں کے بغیر زندہ لیکن کسی شخص کو کٹی ہوئی شہرد کے ساتھ شہرد کے بغیر اس کو زندہ نہیں دیکھا جب تک پاکستان اور کشمیر مل نہیں جاتے جب تک پاکستان کی شہرد وجود کے ساتھ جڑ نہیں جاتی اس وقت تک پاکستان کو زندگی نہیں مل سکتی استحکام نہیں مل سکتا ترقی نہیں مل سکتی خوشحالی نہیں مل سکتی ہمیں معلوم ہے ہندوستان ہماری تحریک آزادی کو دہشتگردی قرار دیتا اسی ہندوستان نے مکتی باہلی کے ذریعے اس پاکستان کو دو لخت کر دیا کسے نہیں پتا اور افسانیں یہ پھیلائے کہ پاک فوج نے یہ ظلم کیا یہ ظلم کیا یہ ظلم کیا پھر ایک میوزیم ڈھاکہ میں بنوایا لوگ جا کے وزٹ کیا کرتے تھے اس میوزیم کا اور پاکستان کے خلاف جو جی میں آتا تھا کہہ گزرتے تھے لیکن اب وہاں کے نوجوان کہہ رہے ہیں یہ تو سب ہندوستان کا کیا دھرا تھا ہندوستان یہ چاہتا تھا اس کی مکتباہ نہیں یہ چاہتی تھی آج حسینہ واجد کہاں ہے اس کا وہ فلسفہ کہاں گیا اندرہ گاندی کا وہ فلسفہ کہاں گیا کہ میں نے دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈوبا دیا دو قومی نظریہ ڈوبا نہیں کرتا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ ہے اور اسی لیے ہمارے سید علی گیلانی جب مقبوضہ کشمیر سے یہ نعرہ بلند کرتے ہیں ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے لیکن اس سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں اسلام کی نسبت سے اسلام کے تعلق سے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے تو اس لحاظ سے پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے پاکستان کے خلاف جو زبان حرکت میں آتی ہے اللہ ان پہ رحم فرمائے پاکستان کی ہر شئے محبوب ہونی چاہیے اسلام محبوب ہمارا ہے